بندہ سویر سنگنگ برڈ بچ سیڈ آن دا برانچ آو بائر چیفر فلو اوے علامہ اقبال میں شہری کا رفت جو ہے اس آیت کے ساتھ مرسول کیا ہے کلو نفس زائقت موت خوش و نبلوکم بشری والفیر ختنا و علینا ترجاؤ ہر جاندار کو موت کا مداد چھتنا ہے ہر جاندار موت کا مزہ چکنے والا ہے پھر تم ہماری طرح واپس لوڈ کر آو گے ایوری سوڈ ویل ڈیسٹ اپ ڈیٹھ ٹین ٹو اس یو بی ڈڈڑ تو ہمارے میں یہ ایک میسج ہے کہ ذا ورنک ہے کہ ہم بھی تیار ہو جائیں ہم بھی اپنی تیاری کر لیں اور چالیس سال کے بعد تو یعنی میں فوٹی کلس میں ہوں مہترم جوال روانی صاحب جو ہے راؤنڈ آبارڈ کلس فوٹی کے قریب ہوں گے تو اس طرح ہمیں بھی تیاری کرنی چاہیے اور اقبال نے فرمایا تھا کہ موت کہیں بھی آ سکتی ہے کسی جبہ بھی آ سکتی ہے یعنی موت کو کوئی وقت مقرر نہیں ہے اور یہ بھی ایک آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ حضرت عزرائیل حضرت علیہ السلام جو ہے ایک آدمی موت کے ڈر سے جو ہے وہ کہیں بیٹھا تھا کہ سامنے ایک بندہ نے گھوڑ کے دیکھا تو وہ حضرت سلمان علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ یہ ایک شخص مجھے گھوڑ کے دیکھ رہا ہے مجھے کوئی ایسی جگہ پہنچاؤ جہاں میرا ڈر ختم ہو جائے تو حضرت سلمان علیہ السلام کے تخت نے جو ہے اس کو پہنچایا ایسی جگہ ہوا نے پہنچایا اور جب وہاں پہنچا اس سے پہلے اس لئے کی بیٹھا ہوا تھا تو اس نے کہا بھی مجھے وہاں بھوڑ کے دیکھ رہے تھے کہتے ہیں وہاں تو یہ جگہ موت ہی نہیں تھی موت ہی جگہ یہاں تھی یہاں پہنچایا ہے اکبال نے فرمایا قلبہ ایسی ناس میں دولت کے کشانے میں ہوت دشت و تر میں شہر میں پلشن میں فیرانے میں موت اور اکبال نے شہری کا لفت یہ ہے اس آیت کے ساتھ میں سوٹی ہے کہہ دیلئیے اگر تم موت یا مارے جانے سے بھاگتے ہو تو بھاگنا تم کو کچھ بھی فیدہ نہیں دے گا جزاکہ